بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کا واقعہ آج ہم آپ کو اللہ کے پیاری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بتانے والے ہیں جس سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ شیطان ہمیں کس طرح سے بری کام کی طرف لے جاتا ہے اللہ کے نبی اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی کیا سوالات اور کیا جواب ہوئے تھے وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا فرشتہ اور شیطان کو اللہ تعالی نے سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ خرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے بھی شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال فکر شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک انسان ہوا تو اپنے بدلی کی آگ بجانے کے لئے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھا اور انہیں ایک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لئے الانگ الانگ چالے چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نیسان مٹ جائے ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لئے اپنا نبی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجائے اور آپ اللہ تعالیٰ سی باتیں بھی کیا کرتے ہیں میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھے ایک گناہ ہوا ہے اور اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفارس کریں کہ اللہ میری توبہ قبول کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیطان کے لئے دعا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ ہم تمہاری دعا قبول کریں گے اور سیطان کے لئے اللہ نے حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ آدم کی خبر کو سجدہ کرے پھر اس کی دعا قبول ہوگی سیطان نے انکار کیا اور گھمن اور غصے میں آ کر کہنے لگا جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں گیا تو آج ان کی خبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا پھر سیطان نے کہا اے موسیٰ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری شفارس کی ہے اس کے لئے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے چلو میں تم کو کچھ راج کی بات بتاتا ہوں تم مجھ کو تین حالاتوں میں یاد کیا کرو ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں تم کو ان تین وقت میں برباد اور تباہ کر دوں ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو کیونکہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رنگوں میں تمہارے پست میں خون کی طرح دوڑتا ہوں دوسرا نیک کام کے وقت مجھے یاد کیا کرو کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور کام کرنے سے روکتا ہوں تیسرا گہر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو کیونکہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسی انسان کے دل میں ڈالتا ہوں جب وہ کسی گہر محرم کے ساتھ ہوتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے بہانے کے لئے تو وہاں سیطان کھڑا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیطان سے پوچھا کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب لایا ہے سیطان نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجائے سیطان نے کہا تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مطابق پوچھا اے سیطان میری امت کو نماز زماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیوں روکتا ہے سیطان نے عرض کیا حضور جسے وقت آپ کو کوئی امت زماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیل لیتی ہے جب تک وہ باپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں پریشان رہتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ان کو ان محاصر کرنے ہو اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے سیطان نے عرض کیا گیا کیا جب کوئی شخص اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندہ اور بہرہ ہو جاتا ہوں مجھے اس وقت صفہ سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاتان سے پوچھا میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے سیطان نے عرض کیا جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں جلتا رہتا ہوں پھر آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو سیطان کہنے لگا جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے تو میرے سر پر کراہری جیسی کوئی تیزدھار ہاتھیار چلتی ہے جو مجھے ایسے کٹتا ہے جیسے لکڑیوں کو کٹا جاتا ہے سیطان انسان کا بہت بڑا دوسمن ہے ہماری کوئی نیکی اور کوئی خوشی سیطان کو بلکل نہیں پسند ہوتی سیطان تو چاہتا ہے جیسے اسے حضرت آدم علی شرام کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا اسی طرح حضرت آدم علی شرام کی اولادوں کو بھی جنت میں جانے کا موقع نہ ملے اور یہ جہنم میں ڈال دیا جائے جس طرح سے سیطان اور اس کی اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس لئے شیطان اللہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو شہی راستے سے بھٹکا دے بڑے کام کی طرف لے طرف اسے لے جائے سراب جوا چوری جینا اور دوسری گندے کاموں میں ان کا دھیان لے جائے اور ان کی آخرت کو برباد کر دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیطان کے مکرو فریب اور اس کے بڑے کچالوں سے بچائیں آمین ناظرین آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے احباب اور شاتھیوں کو شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل اسلامی ٹیچر روشنی کو شبکرائب کر لیجئے تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تکینیے خدا پیس ربطہ غینایا شوق